اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل ڈبلیو ایس انفورٹینمنٹ میرا نام ہے وقار اور آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں یو اے کی طرف سے ایک اپ ڈیٹ کے ساتھ دوستو پچھلی ویڈیو میں جو کہ میں نے تھوڑی در پہلے ایک ویڈیو اپ ڈوڈ کی ہے ٹاپ ٹویلڈ جی ڈی آر ایف ای قویشنز اس پہ میں نے ایک تیسرے قویشن میں بولا ہے کہ جن لوگوں کو اپ ڈیوڈ مل چکا ہے جی ڈی آر ایف ای کی طرف سے دبائی ریزیڈینٹس کو ان کو پرانا فارمیٹ ملا ہے جس کے اوپر نہ تو ان کی ایک سپیری ڈیٹ لکھی ہے اور ان کو جاننا ہے کہ ان کی جو ہے ویلیڈیٹی کیا ہے اب وہ کیسے اپنے جو نیو فارمیٹ کا جو اپ ڈیوڈیو کیسے نکالیں گے ہا کے جانگے ان کی جو ویلیڈیٹی ہے وہ کچھنی ہے اور جو ہیلٹ ڈکلرائیشن فارم ہاں وہ ان کو کیسے ملے گا اور جوحوریٹن فارم واہ آ لڈی اس میں جو آپ کو مالک سے کرنے اس کو لڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس نے من نشر کی طرفadtیہ میں ایک mús Mot Osman terrifyingedge suspicious decides is heyո ہیں آپ کو پیائیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ انہوں نے ادھر ادھر لکھ دیا ہے کہ اگر آپ کو وید 90 نکلتے ہیں جتنا بھی ٹریٹیمنٹ کا گھرچہ ہوگا میڈکیشن ہوگی آہ ووہا آپ کو خود اپنی پاکٹ سے پہ کرنا ہوگا خود پہ کرنا ہوگا تو اس اس پیس پہ بھی میں آپ کو کمپیوٹر سکرین کی طرف لے کے جاتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ آنے کیسے وہ نیا اپروول نکالنا ہے بہت سے لوگوں کو پتہ ہوگا لیکن کچھ لوگوں کو پھر بھی نہیں پتہ چل رہا ہوگا میری ویڈیو کو دیکھنے کی بابا وجود تو امید کروں گا آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے گی آہ ویڈیو سکرین کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر کسی نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ کو ایسے ہی انفارمیٹیو اور انٹرٹینمنٹ کی ویڈیوز دیتے رہے تو بغیر وقت ضائع کیلے چلتے ہیں کامپیوٹس گھنڈ کی طرف دوستو ہم آگئے ہم بینٹیو شکرین کی اوپر تو آپ نے اپنے سمارٹ سرویس جو سرویز پرلیس اکریس تو سلسل اوپن کر لینا ہے کلک کرنا ہے رو میں ہے تو آپ نے اس کو انگلیس میں اور کرنی کے بعد یہاں سے کلووز کر لینا کلوک کرنے کے بعد صرف سرکل کرنے کے بعد اسٹیٹس انکیکواری میں اپنے اکر کلک کر نا ہے اس کے بعد کلک کرنے کے بعد صرف آپ شاہر کو چھوڑ کے special request میں آپ نے click کر لینا ہے اور آپ نے جو اپنا entry application جو ہوگی آپ نے تو دی ہوگی آپ نے اس کو enter کرنا ہے اور اپنی جو ہے nationality آپ نے وہ رکھنی ہے وہ آپ نے fill کرنی ہے مجھے ایک بھائی نے اس کے اس کا میں thankful ہوں بھائی نے اپنا application number دیا تھا کہ میں آپ لوگوں کو سکھا سکوں ان لوگوں کا ان بھائی کا approval پہلے ہی آ چکا تھا لیکن ابھی ان کو نیا جو فارمیٹ ہے approval کا اس میں ویلیڈیٹی شو کر رہی ہے اس کو ان لوگوں نے print کرنا تھا تو میں نے ان کو request کی کہ اپنا application number دینے تاکہ میں اس پر ایک ویڈیو بھی پھر بنا دوں اور اس سے جو ہے لوگوں کا فائدہ ہو جے بھلا ہو جے تو بھائی کا میں thanks کرتا ہوں پاکستانی بھائی ہمارے تو آپ نے جس اپنا application number اور اپنی nationality ڈال کے سرچ کر لینا ہے سرچ کرنے کے بعد آپ کو آپ کی ادھر پوری ڈیٹیل دے دے گا اور approved ادھر دے دے گا green signal آپ کو دے دے گا اس کے بعد آپ نے اس 3 ڈاٹ پہ کلک کرنا ہے آپ ڈاؤنلوڈ application بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو ڈاؤو ٹریک میں بتایا تھا ڈاؤنلوڈ approved ڈاکومنٹ اس پہ کلک کریں گے جیسے ڈاؤنلوڈ approved ڈاکومنٹ پہ ہم کلک کریں گے تو ہمارے پاس پیج جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو کے آ جائے گا جیسے ہی ڈاؤنلوڈ ہو کے آ جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کو نیا format میں نیا format میں ان کی جو ہے ڈیٹیل وہ آ گئی ہے اس کے بعد دیکھیں انہوں نے یہ جو فارم یہ جو جگہ ہے اس میں وہ بور رہے ہیں کہ جتنی بھی quarantine کا جو خرچہ ہوگا چودہ دن کا جتنی بھی ہوگا ہم نے person کو اپنی پاکٹ سے پہ کرنا یہ declaration فارم جو ہے quarantine declaration فارم جو ہے اس کا ہے لیکن میں نے آپ کو ادھر دیئے بھی ہوں ہے how to fill health declaration form and quarantine declaration فارم دیا ہوئے editable یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاتا چاہتا چاہتا ہوں کچھ لوگ بور رہے ہیں کہ یہ جو ہے light vehicle ڈرائیور ہیں دیکھیں کہ ان کا low profession ہے پھر بھی ان کا approval آیا ہوئے ٹھیک ہے تو low profession کا بھی approval آ رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بولوں گا کہ یہ up to government کے اوپر depend کرتا ہے up to dubai government gdrf کے اوپر depend کرتا ہے کس کو approval دینے اور کس کو نہیں کرنا آپ لوگوں کی luck کے اوپر depending ہے آپ کو اس کے بعد دیں گے دوسرا یہ آپ کا page آر ہے لیکن یہ editable page نہیں ہے یہ نا page editable نہیں ہے تو میں نے آپ کو editable page جو ہے how to track یا how sorry how to fill up health forms اس میں میں دیا ہوا ہے لیکن link دیا ہوا ہے editable form کے اس میں بھی اس میں میں link دے دوں گا description میں بہت سے لوگ پوچھتے ہیں وہ link کے جانے link description میں میں دے دوں گا اس ویڈیو میں بھی جس میں آپ کا جو how to check ue validity and how to get ue health declaration فارم ٹھیک ہے کیونکہ یہ ادھر ایک اس لیے ہی دیا ہے انہوں نے وہ صرف only health declaration فارم ادھر دیا ہے انہوں نے quarantine declaration فارم کو ادھر ہی کر دیا ہے لیکن اگر آپ کو وہ فارم بھی چاہیے تو آپ ایک safety purpose کے لیے ایک احتیاطی طور پر آپ اس چیز کو آپ رکھ سکتے ہیں اپنے پاس fill کر کے ایک دو print کر کے رکھ سکتے ہیں تاکہ اگر وہ بولیں یہ بھی یہ ادھر تو لکھا ہے اگر وہ بھی ہم میں چاہیے تو آپ وہ بھی اس کو print کر کے دے سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھے لگنے کے صورت میں میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ کر دیں اور دوستان کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ جنوں کا بھی پرانہ approval تھا وہ اپنے approval کو نیا فارمیٹ میں لے سکیں جن کے پاس ان کے پاس یہ ہوگا issue date ہوگی اس کے بعد expiry date ہوگی permit کی انشاءاللہ ابھی تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ